سر فراز ایسا گھٹی ہے چیف انسان جو کسی کا نہیں ہو سکتا وہ یہاں پر کشمائلہ کا کیسے ہی ہو سکتا ہے ابھی تو وہ کشمائلہ کا فلی طور پر ساتھ دے رہا اور دعا کو بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے لیکن بہت جلدی وہ اپنے کام میں ناکام ہو جائے گا اور سارا بندہ جو ہے کشمائلہ پر ڈال دے گا یہاں سے ہمیں ایک اور چیز پتہ چلے گی کہ کشمائلہ اتنی زیادہ محبت نوشیروہ سے کیوں کرتی ہے جبکہ نوشیروہ تو اس کا دیور لگتا تھا بہت جلدی سر فراز کے باپ کے ہمیں ڈیتھ دکھائی جائے گی اس کے بعد یہاں پر آنٹی جی کی سوچ بھی بدلنے لگے گی ابھی تو وہ فلحال اپنے بیٹے کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کر رہی ہے لیکن آہستہ آہستہ بیٹے کی ساری حقیقتیں ان کے سامنے آئیں گے اور وہ اپنے بیٹے کو خود کریٹسائز کریں گے کہ بیٹا تم واقعی بہت گھٹیا اور چیپ انسان ہو کشمائلہ کی حقیقت بھی سب کے سامنے آنے والی ہے اور کشمائلہ کا آنٹ جو ہے بہت زیادہ بڑا ہونا ہے ہمیں ڈراما سیرم میں دکھایا جائے گا کہ کشمائلہ جو ہے وہ پاگل ہو جائے گی اور پاگل کھانے داخل کروا دی جائے گی دوسری طرف ہمیں یہاں پر سروراز کی اتنی بری کنڈیشن دکھائی جائے گی کہ روپے روپے کا محتاج ہو جائے گا اور اس کے گھر والے بھی اس کو بڑا کہیں گے